اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا ڈیزائن یہ ڈیزائن دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے ملاحظہ کیجئے اس میں بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور یہ ڈیزائن اسی طرح سے بن جائے گا یہ دیکھئے اس طرف سے دیکھئے اس ڈیزائن کو ایک اور کلر میں ایک اور کلر میں اس لئے کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے کہ اگر آپ اس کو مختلف رنگوں میں بنائیں گے تو یہ بننے کے بعد کس طرح سے آپ کو یہ ڈیزائن نظر آئے گا چلیں پھر ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہم نے کیسے بنایا ہے اور فیس ماس بینڈ بن جانے کے بعد اس کا سائز کتنا ہوگا اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں اون کریشیا تین نمبر کا دو بٹن سوئی اور کینچی چاہیے سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے اب چار چین ایک دو تین اور یہ چار اب ہم ٹریبل کریشیا بنائیں گے دو مرتبہ ڈور کو اس کے کریشیا کے اوپر سے گزار کر پہلی چین میں سے یوں گزاریں گے اور یہ ایک ٹریبل کریشیا اس طرح سے بن جائے گا یہ ایک دائرہ بنے گا پھر سے چار چین ایک دو تین چار اور ٹریبل کریشیا بنائنا ہے اب آپ نے کریشیا کو یہاں سے گزارنا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ میں یہ دائرہ کمپلیٹ ہوگا پھر سے دیکھئے ایک دو تین چار اور اب آپ نے یہاں سے کریشیا کو گزارنا ہے اور اس دائرے کو مکمل کرنا ہے ایک دو اور یہ تین اس طرح ہم نے یہ دس دائرے بنانے ہیں ہم نے یہ دس دائرے مکمل کر لیے اب ہم یہاں پر اس کے ایک طرف تین سنگل کریشیا بنائیں گے ایک دو اور یہ تین اس طرح سے نیکس کے اندر پھر سے ہم تین سنگل کریشیا ایک دو تین اور تین چین واپس اسی کے اندر تین سنگل کریشیا ایک دو اور یہ تین اس طرح سے ہم نے یہ لائن اسی طرح سے مکمل کرنی ہے یہاں تک اسی طرح سے یہ لائن ہم نے مکمل کر لی اب ہم نے اس آخری دائرے میں تین سنگل کریشیا ایک دو تین تین چین کا یہ ہم نے پکو بنانا ہے اور پھر سے ہم نے تین سنگل کریشیا دو ہو گئے یہ تین اب ہم نے یہاں پر پھر سے تین چین کا ایک پکو بنانا ہے اور اسی دائرے کے اندر دوبارہ سے ہم نے تین سنگل کریشیا بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین تین سنگل کریشیا کے بعد پھر سے تین چین کا ایک پکو اور واپس اسی کارنر کے دائرے کے اندر تین سنگل کریشیا ہم نے پھر سے بنانے ہیں یہ اس طرح سے بنے گا اور پھر سے ہم نے دائرے کے اس طرف ہم نے تین سنگل کریشیاں ایک دو تین چین کا پکو اور پھر سے تین سنگل کریشیاں بنا کر اس طرف کو بھی ہم نے مکمل کرنا ہے دو اور یہ تین اب ہم نے اس پوری لائن کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے اس طرح سے یہ لائن بھی ہم نے مکمل کر لی اب ہم نے اس کارنر پر تین سنگل کریشیاں ایک دو تین تین چین کا ہم نے پکو بنانا ہے پھر ہم نے تین سنگل کریشیاں دو اور یہ تین اب ہم نے دوبارہ سے یہاں پر تین چین کا پکو اور اسی دائرے کے اندر تین سنگل کریشیاں ہم نے اور بنانے ہیں دو اور یہ تین اس کو ہم تھوڑا سا اس طرف کر لیں گے ہم 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 یہاں پر تین چین بنائیں گے اور اس پکو کے اندر دو ڈبل کریشیاں ایک دو ڈبل کریشیاں تین چین ہم نے پکو بنانا ہے اس طرح سے اب ہم یہ نیکسٹ کے اندر آ جائیں گے یہاں پر ہم پھر سے دو ڈبل کریشیاں تین چین کا پکو اور اس کو ہم یہاں سے لیتے ہوئے مکمل کریں گے اور پھر سے دو ڈبل کریشیاں ایک اور یہ دو اب ہم نے اسی طرح سے سب پکو کے اندر بناتے ہوئے مکمل کرنا ہے یہاں تک یہ لائن بھی مکمل ہو گئی اب ہم نے اس کارنر پر دو ڈبل کریشیاں ایک دو تین چین کا ہم نے پکو بنانا ہے پھر سے دو ڈبل کریشیاں ایک اور یہ دو اب ہم نے اس پکو کے اندر سب سے پہلے ہم نے دو ڈبل کریشیاں بنانے ہیں ایک اور یہ دو دو ڈبل کریشیاں دو ڈبل کریشیاں کے بعد ہم نے تین چین کا ایک پکو بنانا ہے اس طرح سے پھر سے ہم نے دو ڈبل کریشیاں ایک دو اور دو ڈبل کریشیاں کے بعد ہم نے ایک تین چین کا پکو بنا کر اس کو مکمل کرنا ہے یہ دو ہو گئے مطلب دو سیٹ ہو گئے یہ دو ڈبل کریشیاں اور تین چین کا ہم نے پکو بنایا تو یہ تین سیٹ ہو گئے ایک اور ایک کو ڈبل کریشیاں اور ایک تین چین کا ہم نے یہ پکو بنایا اس طرح سے یہ چار پکو کے ساتھ چار سیٹ ہو گئے اب ہم نے دو ڈبل کریشیاں بنانے ہیں ایک اور یہ دو اس طرح سے اب ہم نے یہ کارنر کے اسی پکو کے اندر آ جانا ہے یہاں پر ہم نے دو ڈبل کریشیاں دو ڈبل کریشیاں تین چین کا پکو اور دو ڈبل کریشیاں یہ ہمارا کارنر بنیں گا اس طرح سے اب ہم یہ اگلے دائرے کے اندر جو پکو بنایا ہوا ہے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر ہم نے دو ڈبل کریشیاں تین چین کا پکو اور دو ڈبل کریشیاں یہ دیکھیں یہ ہمارا کارنر بن جائے گا اور یہ ہم نے دوبارہ سے ڈبل کریشیاں اور پکو کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے یہاں پک یہ لائن بھی مکمل ہو گئی اب ہم نے یہاں کارنر پر اس پکو کے اندر دو ڈبل کریشیاں ایک دو تین چین کا ہم نے پکو بنانا ہے پھر سے دو ڈبل کریشیاں اس طرح سے یہ مکمل ہو جائے گا اب ہم نے یہاں پر اس کے ٹوپ پر دو ڈبل کریشیاں ایک دو ڈبل کریشیاں تین چین کا ہم نے پکو بنایا پھر سے دو ڈبل کریشیاں ایک دو دو تین چین کا ہم نے پکو بنایا یہ دو سٹ ہو گئے ایک دو اور تین چین کا ہم نے پکو بنایا اس طرح سے یہ تین سٹ ہو گئے پھر سے ہم نے دو ڈبل کریشیاں اور یہ تین چین کا ہم نے پکو بنایا تو یہ چار سٹ ہو گئے پکو کے ساتھ اب ہم نے دو ڈبل کریشیاں بنائے ایک اور یہ دو اور اب ہم نے یہ ڈبل کریشیاں جو ہے اس کے اوپر یہاں پر سلپ سٹرچ کی مدد سے اس کو ہم نے پکو بنایا اور ہم نے یہاں پر بند کرنا ہے دوڑ کو ہم یہاں سے کٹ لیں گے اور یہ سلپ سٹرچ کی مدد سے مکمل ہو گیا اور یہ سلپ سٹرچ کی مدد سے مکمل ہو گیا بٹن لگنے سے پہلے ہم اسے ایک بار دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح سے دیکھے گا تو کورنر پر یہ اس طرح سے دیکھے گا اس کے چار پکو ہوں گے یہاں پر اور یہاں پر بسکے ایک دو تین چار پکو ہوں گے اب ہم یہ ایکسٹرار جو ڈور ہے ہمارے پاس اس کی مدد سے یہ بٹن ہم یہاں لگائیں گے فیس ماس بینڈ بن کر مکمل ہو گیا اور بٹن بھی لگ چکے اب ہم اس ڈیزائن کو قریب سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے پر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ڈیزائن بن جانے کے بعد کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھئے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے بہت جلدہ اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ پھیراؤں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ